ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کی درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا جو چل رہی تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتی کل مٹی کی ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے مایوس کیوں ہو اللہ کا فیصلہ تو آنا ہے ابھی آخرت میں نیکیوں کو گنا نہیں بلکہ تولہ جائے گا اس لیے اچھے عمال کی تعداد کو نہیں بلکہ ان کے میعیار پر دھیان دیں کتنا خوبصورت ہو اگر لوگ آپ کو اس لیے تلاش کرتے ہو کیونکہ تم سے انہیں کچھ حکمت کچھ محبت اور بہت سارا سکون میسر آتا ہو اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے دل کی خواہش ہو یا نہ ہو دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے بے شک آگ آسو بہاتی ہے اور دل غمقین ہے لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو سب سے سخت جہاد خواہشات سے جہاد کرنا ہے اور انسان کو عزت تو صرف تقوی سے ہی ملتی ہے اندر سے خوبصورت بنو آئینے جھوٹے ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ پسند کرتے ہیں دل کا سکون دنیاوی آسائشوں کے حاصل کرنے سے نہیں بلکہ اپنے ایمان کی اصلاح کرنے سے ہے کمزور انسان کی نفرت ہی طاقتور کے لیے خوف ہے اور یہ خوف طاقت کی موت ہے واصف علی واصف فرماتے ہیں دعا پر یقین ایمان کا آلہ درجہ ہے سجدے سے انکار کرنے والا خسن آدم سے بے خبر ابلیس محبت سے محروم تھا ابلیس کا معبود تو تھا محبوب کوئی نہ تھا مردود ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے انسان کی محبت کے بغیر خدا کا سجدہ انہ کا سجدہ ہے ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص اللہ کی قریب ہو اور انسان کی محبت سے محروم ہو یہ دعویٰ شیطانی ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور انسانوں کی محبت سے کچھ سروکار نہیں آپ نے فرمایا زندگی ایک راز ہے ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا دنیا کے عظیم انسان اپنی نیند کم کرتے رہے وہ نیند کو ایک دشمن سمجھتے رہے انہوں نے اس وقت محنت کی جب عالم سو رہا تھا وہ نیند کو غفلت اور محرومی کا زمانہ کہتے تھے سوچنا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے زندگی موت کے تعاقب میں ہے اور موت زندگی کے پیچھے آ رہی ہے دونوں دونوں کی تلاش میں ہے جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا یہ کھیل جاری رہتا ہے حساب و کتاب کے بعد جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہلِ باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روزِ جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی کیا گناہ کر کے گھبرا رہا ہے تو نیکی کر کوئی گر چاہیے سکوں تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو کسی کے ماضی کو اس کے حال سے جوڑنا درست نہیں ہدایت کبھی بھی مل سکتی ہے غیر معمولی انسان بننے کے لیے اپنے معمول میں معمولی تبدیلیوں سے آغاز کیجئے برے دوستوں سے بچو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں انسان کا جذبہ اس کے جذبات سے زیادہ مضبوط ہو تو وہ مایوسی سے دور ہو جاتا ہے نیک لوگوں کی صحبت آدمی کے اندر برے لوگوں سے بھی اچھا گمان پیدا کر دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت آدمی کے اندر اچھے لوگوں سے بھی برا گمان پیدا کر دیتی ہے اللہ ہم سے صرف عبادتیں نہیں بلکہ انسانیت کی تکمیل چاہتا ہے ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید جگا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں اس لئے ان الفاظوں کو ہمیشہ ذہانت کے ساتھ چنیں تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو محبت وہی کا رخ کرتی ہے جہاں سے وہ آتی ہے آپ کی بیچینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو کسی نے پوچھا کہ بارش کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے کہتا ہے کہ بارش کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے کھیت پر برستی ہے اور نقصان یہ ہے کہ ساتھ والے کے کھیت پر بھی برستی ہے بس لوگوں کو اتنی بے سکونی ہے کہ کسی کو سکون میں بھی نہیں دیکھ سکتے واصف علی واصف فرماتے ہیں ظرف جو ہے یہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے اور آپے سے باہر نہ ہونے کی صلاحیت مثلا اگر بہت پیسہ آ جائے تو بہکی بہکی باتیں نہ کرنا اور اگر بہت غریبی آ جائیں تو مایوسی کی باتیں نہ کرنا بہت ساری عبادت مل جائے یا پھر اللہ تعالی بہت سارے اختیارات دے دے تو یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں برباد کر دوں گا ظرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی اعتدال اور توازن میں رہے اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرج کیجئے جنہیں پیسے سے خریدا جا سکتا ہے اور اپنا وقت ان چیزوں پر سرف کیجئے جنہیں پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا خاک بن جا تاکہ تجھ سے رنگ برنگیں پھول کھلیں اس رب کو پہچانو جس نے انسان کو اتنا کمزور بنایا کہ ایک نین سے بھی نہیں لڑ سکتا اور نوازہ ایسا کہ ساری مخلوق پر روپ جمائے بیٹھا ہے پروج میں اگر نظر نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے اگر غریبی میں یقین کا خزانہ مل جائے تو ایسی غریبی پر ہزار خزانے قربان خواہشوں کا وزن جتنا کم ہوگا انسان اتنی ہی خوشحال زندگی گزارے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن پر صرف درود پڑھنے سے ہی درجات بلند ہو جاتے ہیں ان کے نقشے قدم پر چلنے سے انسان کو کیا سے کیا ملے گا یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے موسیقی 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 موسیقی